میرا مشورہ آپ کو اور ایسے تمام لوگوں کو جن کو اسلامی دین پھیلانے کا شوق ہے اور پڑھنے لکھنے کا شوق ہے ان سب کے لئے یہ ہے کہ ایک ماسٹرز جیسے آپ نے چار ماسٹرز کیے ہیں ایک ماسٹرز مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ضرور کریں اور اگر ایک ماسٹرز نہیں بھی کرتے تو ایڈیکس کے اوپر ایڈیکس.org ویب سائٹ اما جا کے انرول کر لیں مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس سے حاصل یہ ہوگا کہ انسان کے پاس limited memory اور time ہوتا ہے لرنڈ کرنے کے لئے مشین کے پاس unlimited time اور unlimited خپڑی ہوتی ہے لرنڈ کرنے کے لئے تو سارا کا سارا دین آپ مشین کو سکھا سکتے ہیں اور وہ instantly سارے کے سارے دین کو انیلائز کر کے ایک منٹ میں جھوٹ اور صحیح سائیڈ پہ کر سکتی ہے یہ ہوگئے مشین لرننگ مشین لرنڈ کرنے کے پاس AI کو use کر کے آپ جو بھی چیز سیکھنا چاہیں وہ instantly صحیح چیز بغیر کسی مبالغے کے instantly سیکھ سکیں گے اس سے بڑا کوئی کام دین کے لئے کوئی کر نہیں سکتا جتنی محنت آپ 18 20 سال 50 سال بھی دین پڑھتے رہیں آپ اگر AI بنا لیں اور ایسے مشین لرننگ کا سافٹر بنا لیں جو سارا دین خب 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 کر کے حضم کر لے سیکھ لے ڈیٹا وہی ہوگا جو ہم نے دیا ہے ڈیٹا آپ کو ریفرنس بھی دکھائے گا ڈیٹا دکھائے گا بھی یہ بھی ہے یہ بھی ہے وجہ بتائے گا وجہ نہیں سب سامنے نظر آ رہا ہوگا کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں یہ چیز صحیح ہے غلط ہے آپ کہیں گے جی اس طرح میں کہوں گا ڈیٹا بتائیں گے یہ ریفرنس ہے یہ ریفرنس ہے اکثر لوگ ذاکر نائے کو کیوں پسند کرتے ہیں اس لئے کہ وہ انسٹنٹلی ریفرنسز بتاتے ہیں تو مشین سے زیادہ ریفرنسز آپ کو کوئی چیز نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ تو سیکھ کر آ رہی ہے وہیں پہ اس کو ڈیٹا بیس بتائے گا یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں اس پہ میں نے سات سال کام کیا رہا ہے پانچ لڑکے رکھ کے کام کیا نہیں بنا سکا یہ میں نے بند کر دیا تھا پانچ سال پہلے میں نے شروع کیا تھا سات آٹھ سال پہلے بٹ آپ جیسا آدمی یا کوئی بھی ایسا آدمی جو واقعی دین کی ہے کوئی بھی دین ہو اس کی خدمت کرنا چاہتا ہو کیونکہ دین حق ہوتا ہے اگر تو سچ اس میں ہوتا ہے جھوٹ نہیں ہوتا کوئی بھی دین ہو جھوٹ کیا ہوتا ہے جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ کہیں تسلسل نہ ملے کہیں بیچ میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے یا ضعیف ہو جاتا ہے تو یہ چیز انسان تو غلطی کر سکتا ہے مبالغہ آرائی کر سکتا ہے مشین نہیں کر سکتا ہے سارے ریفرنسز آپ کو انسٹنٹلی مل رہے ہوں تو اس سے بڑا کام یہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے درمیان میں صحیح چیز پھیلے اس سے بڑا کام نہیں کر سکتا ہے کیوں؟ ایک اپ ہوگی وہ ہر چیز جانتی ہوگی ایمیزان الیکسا دیکھیں گوگل کا books.google.com کے اوپر جائیں ایک نئی انہوں نے پلاتفارم کریٹ کیا ہے اس میں آپ جا کے سوال کریں کوئی مثال کے طور پر why was Pakistan created تو وہ آپ کو AI دنیا کی تمام کتاب ہم سے ریفرنس نکالگی دے دے گی اس لیے کریٹ کیا گیا آج possible ہے لیکن دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا اس لیے کہ عالم ہمارے یہ چیزیں نہیں پڑھ رہے اگر ہمارے علماء AI پڑھیں machine learning پڑھیں تو ہم اپنے دین کے لیے جو خدمت کر سکتے ہیں actual میں کر سکتے ہیں وہ بہت بہت زیادہ ہوگی جو کہ ہم ابھی کر رہے ہیں یہ میرا گزارش تھی بشک جو خدمت کر سکتے ہیں جو خدمت کر سکتے ہیں میکقابلت کر سکتے ہیں